اسلام علیکم آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے ملائی کباب ہانڈی یہ اتنی ٹیسٹی اتنی کریمی اور اتنا رچ فلیور ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کا مزہ ہی آ جاتا ہے وائٹ کریمی گریوی کے ساتھ چکن ملائی کباب کا کمبینیشن بہت ہی کمال کا لگتا ہے آپ بھی ضرور فرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا چلیے ریسپی دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیمہ چاہیے چکن کا یہاں پہ میں نے ہاف کیجئی کیمہ لے لیا ہے اور کچھ انگریڈینٹس ہیں جن میں سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے چوب کر کے اور اس کے اندر سے پانی سارا سکیز کر دیا ہے اس کے بعد دو چمچ ادرر لحسن اور سبس مچ کا پیسٹ ہے جن میں چار سے پانچ حریمیشے تھیں ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا تھا اور آٹھ سے دس لحسن کے جبے تھے اس کے بعد ایک بریڈ کا میں نے سلائس لیا اور اس کے کرمز بنا لیا ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہاف کیجئی چکن کی میئرمنٹ کے لیے ہیں اس کے بعد کچھ ڈرائے سپائسز ہیں جن میں سب سے پہلے ون ٹی بل سپون یہاں پہ میں نے سالٹ یعنی کہ نمک لیا ہے ون ٹی سپون حلدی لی ہے ون ٹی بل سپون سوکھا دھنیا ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ کٹی مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور اس کے بعد ون ٹی سپون جو ہے وہ سرخ مرچ پاودر ہے اس کے بعد یہاں پہ ون ٹی بل سپون زیرہ ہے اور پھر دو چمچ یہاں پہ میں نے بیسن لیا ہے اور اس کو طوے پہ بھون دیا ہے آپ ایسے ہی مت ڈالی گیا اس کو بھون کر ڈالیے گا بیسن کو تاکہ پھر اس کا کچھا پن نہیں آ رہتا اب ان تمام سپائسز کو ہم اس کیمے کے اندر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے اندر ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے سپیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی تیز کر دیا تاکہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کر دیا اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایک انڈا ہے اس کو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا یہاں پہ میرے پاس انڈا جو ہے وہ زیادہ بڑے سائز کا تھا اس لئے میں نے اس کو ہاف کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک سے ڈیرڈ چمر جو ہے وہ ہم اس کے اندر آئل شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو کباب کا جو مکسٹر ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہے ایک پلیٹ کو میں نے آئل سے گریز کر لیا اپنے ساتھ یہاں پہ اپنے پاس آئل بھی رکھ لیا ہے اب جو مکسٹر ہے اس کو ہم شیپ دے لیں گے آپ شیپ جو کوئی بھی اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں چاہے آپ گول بنا لیں کباب چاہے آپ اس طریقے سے لمبے بنا لیں کباب چاہے آپ ان کو فلیٹ بنا لیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے تمام جتنا بھی مکسٹر تھا اس کو شیپ دے لی ہے اب اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی مینیمم جو ہے وہ ایک سے ڈیرڈ گھنٹے کے لیے اور اگر آپ ان کو اسی طرح بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اس ٹائم پہ فریز بھی کر سکتے ہیں پین سے چار گھنٹے کے بعد یہاں پہ میں نے ان کو فریزر سے نکال لیا ہے اور اب ہمارا جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سٹاو پہ ہم جو فلیم کو وہ آن کر لیں گے اور کسی بھی آپ یہاں پہ چاہیں تو اوپر کوئی جالی بغیرہ رکھ لیں یا آپ اس طرح سے ان کو آگ پہ تھوڑا تھوڑا سا سیک لیں اور اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا سموکی ٹچ بھی آ جائے گا اور جو کباب ہیں وہ تھوڑے سے پک بھی جائیں گے تو بہت ہی اس کے ساتھ جو نا فلیور بہت مزیک آ جاتا ہے یہ سٹپ کرنے سے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ان پہ کلر سا بھی آ گیا ہے اور جو سموکی ٹچ ہے وہ بھی آ جائے گا تو اس سارے کباب میں نے اسی طرح سے تھوڑے سے آگ پر سیک لیا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے ان کو سیک لینا ہے اور اس کے بعد ہم ان کو فرائے کر لیں گے شیلو فرائے کریں گے تو فرائے کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل لیا ہے اس سے زیادہ آپ نے آئل نہیں لینا آپ نے اب ہم ون بائی ون جو کباب ہیں اس پین کے اندر شامل کر دیں گے اور جو کباب ہیں ان کو ہم شیلو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے ہم ان کی جو فلیم ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھیں گے جب ایک سائٹ سے یہ فرائے ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ان پر سائٹ چینج کی ہے تو کلر آ گیا ہے دو سے تین منٹ ایک سائٹ پہ پھر اسی طرح سے دو سے تین منٹ دوسری سائٹ پہ ہم ان کو فرائے کر لیں گے تو جب تک یہاں پہ ہمارے کباب جو ہے وہ فرائے ہو رہے ہیں تب تک ہم ایک کریمی سا مکسچر بنا لیتے ہیں تو کریمی مکسچر بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں ایک پیاری جو ہے وہ دہی کی چاہیے ہوگی یعنی کہ 250 گرام اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں 3-4 کپ جو ہے وہ کریم چاہیے ہوگی یہاں پہ آپ فریش بلائی جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مائنیسا میں چاہیے ہوگی 3-4 ٹیبل سپون یہ تمام ہمیں چیزیں ہم نے اچھے سے مکس کر لینی ہے کسی بھی فوق کے ساتھ یا کسی بھی وسکر کے ساتھ اور اس کے بعد کچھ سپائسز ہیں جو ہم اس کریمی مکسچر کے اندر شامل کریں گے جن میں یہاں پہ ہمارے پاس half ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ہے نمک کے مقدار کم ہی رکھیں گے 1 ٹیبل سپون زیرہ ہے کٹا ہوا 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ سوکھا دھنیا ہے half ٹی سپون جو ہے یہاں پہ کرس چلی ہے یعنی کہ کٹی میرچ ہے 1 ٹی سپون یہاں پہ half ٹی سپون sorry black paper ہے اور half ٹی سپون یہ white paper ہے اور یہاں پہ کسوری میتھی دی ہے میں نے یہاں پہ 1 ٹی بل سپون یہ سارے جو dry spices ہیں وہ ہم اپنے اس کریمی مکسچر کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بس اتنا سا ہم نے کام کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنے کباب جو وہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے یہ کباب اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے کباب ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب جو ہم نے کریمی مکسچر بنایا ہے اس کے اندر half cup کے قریب ہم دودھ شامل کر دیں گے دودھ شامل کر کے ہم اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر دیں گے اس ڈش میں سارا کمال اس کریمی گریوی کا ہے اب اس ایک ہم پین لے لیں گے اس کے اندر 2 ٹی بل سپون ہم نے آئل شامل کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے آئل اس کے اندر شامل نہیں کرنا اور اس آئل کے اندر ہم نے جو کباب فرائے کی ہوئے تھے وہ شامل کر دیں گے ان کو شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہم نے کریمی مکسچر بنایا ہے نا وہ شامل کر دیں گے اور تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو تقریباً 8 سے 10 منٹ کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری جو کریمی ملائی کباب ہے نا وہ تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جس آئل میں ہم نے کباب فرائے کیے تھے وہ جو تھوڑا سا آئل بچا ہوا ہے وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے تاکہ فلیور اس کے اندر آ جائے اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر دھنیا گانش کرتے ہیں اور ہماری بہت ہی مزے دار سی یہ ہانڈی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو بس اس کو ہم سرب کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک ڈش لے لیں گے اس کے اندر ہم اس کو شامل کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جو دھنیا ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے تو بہت ہی مزے دار سی ہمارا یہ ڈینر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ بھی اس ڈش کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ریچ فلیور اس کے اندر آتا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری چینل کو لائک شیئر اور فولو کرنا مت بھولیے گا میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ